نمشکار اندراکشی دھام میں آپ سبی کا ہم ہر دیکھ سواغت کرتے ہیں پراتے کال کی بیلہ ہے صبح کے ساتھ بجھ رہے ہیں آپ سب کو جیون میں سمپون طرح کے سخ پرابت ہوں آپ سب کا جیون آنند میں ویتیت ہو ایسی میں پرم پتہ پرمیشور سے آپ سب کے لیے کام نہ پرکٹ کرتا ہوں میرے درشکو اس کارکرم کے مادیم سے ہم اور آپ بہت دور تک چلنے والے ہیں بہت جیون کے کڑوے گھوٹ اس سنسار میں وقتی کو پینے پڑتے ہیں نانا بھاتی کے دخ نانا بھاتی کی تخلیفیں ہر انسان کے منمستقس میں رہتی ہیں ہم سنسار میں آتے ہیں دھیرے 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 جیونی اپن تو ہوتا ہی رہتا ہے لیکن ہم میں سے ایسے بہت ہیں جو اس سنسار میں آتے تو ہیں لیکن سخ چین ان کو نہیں مل پاتا ہے اپنے اس چھوٹی سی جندگانی میں نجانے کتنی کامنائیں من میں لے کر ہی اس سنسار سے رخصت ہو جاتے ہیں کسی کسی کا سو بھاگے ہوتا ہے کہ سمپون طرح کی من و کامنائیں اس کی پون ہو جگ جنی اس کی اوپر کرپا کرے درشکو آج شنیوار کی پراتے کال ہے تیروت چیتی تھی ہے اور بساخہ نقشت رہے اور ہاں کئی بار آپ کے من میں یہ ہوتا ہے بہت لوگ آپ میں سے ہیں کہ سبھی پراتے کال سمیں نہیں دے پاتے تو میرے تو یہ کہنا ہے کہ کوسس تو کریں کہ پراتے کال ہی آپ بیٹھیں اور جتنے ہمارے درشک بدیشوں میں رہتے ہیں وہ اپنے ٹائم کے اکورڈنگ یا تو شام کے سمیں وہ بیٹھ جائیں کوسس یہ کی جائے کہ اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہم ایک پروپر سمیں نہیں دے پا رہے ہیں تو آپ بھاگوان کا چنتن کرتے ہوئے جب جسے جیسا سمیں ملے وہ ایک بار ضرور بیٹھیں چاہیں پانچ منٹ کے لیے آپ بیٹھیں آپ اس کارکرم میں ضرور بیٹھیں خاص طور سے جس وقت یہ منتر سادنہ ہم آپ سے کراتے ہیں کبھا شادی بنواتے ہیں تب آپ ضرور بیٹھیں آپ بحاظ کرائیں کہ آپ کے بچے بھی بیٹھیں آپ بحاظ کرائیں کہ آپ کے من میں آلس سنائے جیون ہیں بہت تپسیہ کرنے کے بعد یہ جیون ملتا ہے سخ سب کو پرابط نہیں ہوتے ہے نا تو اسی لیے میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب جیون کو آنندھت کیسے کریں اس ویسے سکارے کرم کا ادیششے آپ کے سنگ یہی ہے پچھلے پچیس چھبیس ورسوں سے میں میڈیا کے مادیم سے ٹیلی ویزن کے مادیم سے تو کہیں کسی نہ کسی مادیم سے آپ کے سنگ جڑا رہا ہوں اور اب میں چاہتا ہوں کہ جیون کا جو بھی میرا سمیں بچا ہے وہ آپ سب کے سنگ گجر جائے اندراخشی دھام تیاری کی طرف ہے وہاں بھی آپ سب کو انوائٹ کروں گا بولاؤں گا وہاں پر بھی آپ کی ایسی ہی کلاسس لگیں گی اور آپ کو آنندھ کی پرابتی آئے گی ہمارا ادیششے اس سنسطان کا ادیششے یہی ہے کہ سب کو سخ کی پرابتی ہو اور بھگوان واسطم میں ایک ایسی ستہ ہیں جو ہمیں سخ دیتے ہیں لیکن کب جب ہم بہت من سے ایشور سے جڑتے ہیں اب دیکھو آپ میں سے بہت لوگ کہیں گے شرما جی کہ جو بھاگ گر میں ویدیت ہوتا ہوتا تو وہی ہے ہوتا وہی ہے لیکن شب کرم کرنے سے اس کا لیخ میں کمی پیشی ضرور آتی ہے آپ کوئی اچھا کرم کرتے ہیں بھگوان کی منتر سادنہ کرتے ہیں کسی گریب کی ساہیتہ کرتے ہیں اچھا پرشارت کرتے ہیں یہ بھی آپ کے جیون میں جو لکھا ہے کہیں نہ کہیں اس میں پریورتن لاتا ہے ایک ویقتی بہت کمجور ہے اچھے سکھان پان پہ دھیان دے تو کہیں نہ کہیں اس کی ہیلتھ بھی بنتی ہے ایسے ہی ہمارے ستارے ہیں ہمارے نقشتر ہیں ہمارے بھاگے میں لکھی لیکھنی ہے اس میں بھی کہیں نہ کہیں ہم پریورتن اوششہ کر سکتے ہیں لیکن منتر سادنہ اور بھاگوان ماتا پتہ اور اپنے گروہ کے آشیرواز سے آئیے اب میں آج کے کچھ سوال اٹھاتا ہوں اور اس کے بعد پھر ہم دھیان یوگ میں چلیں گے دیکھیں کہ درشکو ایک سوال ہمارے پاس آیا ہے کول دیپ کمار کا کیا پرتی دن سنکلپ کرنا اوششک ہے ہم دینک پوجا کرتے ہیں تو دینک پوجن میں کیا ہم سنکلپ کر کے پوجا کریں تو کول دیپ کمار جی بہت اچھا سوال آپ نے سبھی کے لئے کیا ہے اگر ہم کوئی ویسیس کسی ادھیائے کا پرائن کر رہے ہیں تو ہم دیلی سنکلپ کریں گھر میں کوئی انوستان چل رہا ہے دیلی سنکلپ کیا جائے اگر آپ کوئی ویسیس پرکار کا کرمکانڈ یا ویسیس پرکار کا کوئی منتر جاب کر رہے ہیں تو اس میں پرتیزین سنکلپ کیا جائے لیکن یادی آپ کوئی آم چالیسہ پڑھتے ہیں لائک شب چالیسہ پڑھتے ہیں درگا چالیسہ پڑھتے ہیں پھر کسی اور منتر کو پڑھ لیتے ہیں تو ایسی استیتی میں سنکلپ نہ بھی کریں تو کوئی دکھت نہیں ہے جو کہ آپ ویمین پرکار کے منتر اور جاب کرتے ہیں تو آپ پرتیزین سا دیتے ہیں بھائی دیوے آپ کا نیم ہے کہ آپ نے پرتیزین ایک گھنٹہ نوانون منتر پڑھنا ہے آپ نے پرتیزین بیس منٹ گاہتری منتر پڑھنا ہے یا آپ نے پرتیزین بھاگوان کرشن کا منتر پڑھنا ہے تو ایسی استیتی میں پرتیزین سنکلپ لیا جا سکتا ہے لیکن اگر سنکلپ نہیں بھی لیتے ہیں تو کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں ہے بھاگوان سب سمجھتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ کیوں کر رہے ہیں بچہ توتلی بھاسہ میں ماں سے باتیں کرتا ہے کوئی اس کی بھاسہ نہیں سمجھ پاتا لیکن ماں اپنے بالک کے بھاو بھی پڑھتی ہے اس کے من کو بھی پڑھتی ہے اس کی باتوں کو بھی پڑھ لیتی ہے تو ایسے ہی جگدنبہ ماں اندرکشی ماں بھوانی آپ کے بینا سنکلپ پہ بھی آپ کو پڑھ لے گی کہ میرا بیٹا میری بیٹی کیا چاہتے ہیں اور کیسے مجھے نہا سیروات دینا ہے اس لئے سنکلپ کا ماتر ہاں سنکلپ کا سنبند یہ ہوتا ہے کہ سنکلپ ایک طرح سے صفت ہے ایک قسم ہے اور بھارت کے اس پوجہ کے ویدھان سے اس پرپاٹی سے ہی وشو میں میرے حساب سے سنکلپ کی پرکریہ پرارمب ہوئی ہے ہمارے دیس کے چاہے راستپتی ہوں ہمارے دیس کے چاہے پردھان منتری ہوں اگر وہ بھی جب اپنے پد پر جاتے ہیں تو سنکلپ لیتے ہیں یعنی کہ اپنے پد پر جب وہ بیٹھتے ہیں تو اس کے لئے شفت لیتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک سنکلپ ہے کہ میں دیس کے اس کام آؤں گا میں آج سے یہ سفت لیتا ہوں ویبا کیا جاتا ہے لڑکا لڑکی کا ویبا ہوتا ہے تو وہاں پر بھی سنکلپ پریہ ہوتی ہے تو ہمارے دیس کی پرپاٹی واسطہ میں ہم وچن بد رہے ہیں ہم سنکلپ میں جیئے ہیں اور ہمارے دیس کے سنکلپ بہت بڑے ہوتے ہیں بھاگوان شری رام کے یوگ کو بھی ہم یاد کرتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں اس پرکار کے پرمان پرابت ہوتے ہیں رگوکل ریت صدا چلی آئی پران جائے پر وچنن جائی تو وہی والی بات میرے درشو کو اگر سنکلپ لے کے کوئی پوجا کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے اگر کسی طرح سنکلپ نہیں لے پاتے ہیں تو کوئی ایسی بھیکی بات بھی نہیں ہے ایک سوال اور ہم سے پوچھا ہے مونکا لوتھرہ جی نے کیا ہم چھوٹا کوئی بلیک پتھر بھاگوان چھوٹا شیولنگ ہوتا ہے بلیک رنگ کا کیا ہم اسے گھر میں رکھ کر پوجا کر سکتے ہیں یہ سوال پوچھا گیا ہے بہت لوگوں کے من میں یہ باتیں ہوتی ہیں کہ شیولنگ گھر میں رکھیں نہ رکھیں تو میرے درشو کو کسی طرح کا بھے نہیں ہے آنگوٹھے کے پرمان جتنا جتنا انگوٹھے کی ہائٹ ہوتی ہے یا اس سے تھوڑا بہت بڑا تک ہم گھر میں بلیک ہو یا نرمی دیشور ہوں ہم ایسے شیولنگ گھر میں رکھ سکتے ہیں کسی طرح کا کوئی حرج نہیں ہے کسی طرح کا کوئی بھی ڈر نہیں ہے دو سوالوں کے جواب آج اس کارکرم میں بنتے تھے ہم نے دیئے حالانکہ یہ دونوں سوال آپ کومنٹ بکس میں دیکھ سکتے ہو پرثم اپیسوڈ میں ہی آئے تھے پرثم دن جب ہم نے کارکرم پرارم کیا تھا تب یہ سوال آئے تھے کیونکہ سوال آپ کے آتے جائیں گے اور آگے پیچھے ہم ان کو جواب ضرور دیتے جائیں گے ضرور نہیں آپ آج کے اس اپیسوڈ میں کوئی سوال پوچھے میں آپ کو آنسر کل دوں کیونکہ پیچھلے بھی لوگ ہوتے ہیں سب کو اس لئے مجھے دیکھنا ہوتا آپ کے اور بھی اس پرکار کے آدھہتپک سوالوں کا ہم سواگت کرتے ہیں آدھہتپک شرنڈی سے پوچھے گئے سوال ہم ان کا آنسر ضرور دینے کا پریاس کریں گے ابھی بہت سوال آپ کے دورے ہیں ہم یوں ہی دیتے رہیں گے ایک بات اور پورنیما سومبار کی ہے سترہ جون کی پورنیما ہے پورنیما کے ویسے سانگ سے بھی آپ جڑنا نہ بھولیں پورنیما کا دن اپنے آپ میں پورن ہوتا ہے اس لئے اس دن کا جو جل آپ بنائیں گے اپنے پریبار کے لئے تو اس دن کا جل آپ کے جیون کو بہت زیادہ لابکاری ثابت ہوگا اس لئے سمیں سمیں پر جو ویسے ستھی آتی ہیں ان میں جو جل بنے گا وہ آپ کے لئے بہت مفید ہوگا ایک کام آپ ضرور کیجئے گا مانو تا کے ناتے اس کارکرم سے میں یہ امید رکھتا ہوں میں آپ کے سنگ ہوں مجھے آپ کا ساتھ چاہیے آپ اس کارکرم کے دوران صبح سات بجے تو یہ دیکھنا ہی دیکھنا ہے ہم نے پہلے دن بھی دیکھا تقریباً چار پانچ ہیار کی سنگھیا میں لوگوں نے اس کارکرم کو پہلے دن بھی دیکھا میں آپ سب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں جھرے جھرے آپ کی سنگھیا بڑھتی جا رہی ہے اس چیز کو آپ باٹیں اس کارکرم کو شیل ضرور کیجئے گا آپ کے اپنے کوئی نہ کوئی خاص مطر کوئی نہ کوئی خاص سکھی سہیلی کوئی نہ کوئی خاص ضرور ہوں گے ان کو بھی اس کارکرم کے بارے میں ضرور بتائیے گا کیونکہ دیپ سے دیپ جلتا ہے اگر کسی کا بھلا کسی کے دوارے ہوتا ہے تو اس سے بڑا اپائیوی سنسار میں کوئی نہیں ہے تو میری آپ سے یہ پراتھنا ہے کہ آپ اس سرنکھلا کو بڑھائیں یہ جو بوٹا آپ ہم سب نے مل کر کی لگایا ہے اس کو آپ فیلائیں اس کو آگے تک کن بکنیں اس ہمارے سندیز کو خیر جانے سمیہ آپ کا نہیں لیتے ہیں پراتھے کال کا سمیہ آپ لوگ بڑے بیزی ہوتے ہیں درشکو آپ نے جل اپنے سامنے رکھ لیا ہوگا تو آئیے آج بابا ہنمان جی کا دن ہے ہم ہنمان جی کی سادنہ سے آپ کو جوڑتے ہیں بابا ہنمان جی آپ کے اوپر کرپا کریں ایسا ہم بھگوان ہنمان سے سبھی کے لیے کرپا پرابتی کے لیے کچھ ان کے ناموں کا پاٹ کرتے ہیں آپ کھوچ آئے ہنمان جی کی مورت میں اور ہاتھ جوڑ لیں اور دھیان کریں کہ یہ پربھو ہمارے سمست کشنوں کا وناش کریں دھیان کریں ہاتھ جوڑ لیں کمر سیدھی کر لیں جائے شریرام Oom virwajrangáe namaha Oom hanumate namaha Oom maha veeraya namaha Oom prajyāe namaha Oom rámadhootaye namaha Oom pratavvate namaha Oom vanraye namaha Oom dhiraya namaha Oom lankapurvinashkaye namaha ओम शिरिमते नमहा, ओम लंकनी भंजकाये नमहा, ओम योगिने नमहा, ओम रामकथा लोलाये नमहा, ओम बज्र द्रस्टाये नमहा, ओम बज्र दस्टाये नमहा, ओम बज्र नखाये नमहा, اوم پنگ لاخشائے نمہا اوم کام روپنے نمہا اوم مہا تیج سے نمہا دین دیال ورد سنبھاری حرہ ناتم مسنگٹ بھاری کبچ بنا لیں ایسے اب ہم دیویہ منتر کو گپت منتر پڑھ رہے ہیں دھیان رکھیں آپ سب کی سرکشہ ہو رہی ہے ہاتھ جوڑتے ہوئے سامان نیستیتی میں پنے واپس آ جائے دیکھیں گا درشو کو یہ جو ہم سات سیکنڈ آپ سے لیتے ہیں جب آپ کو ہم کبچ بنواتے ہیں یہ ہم سات سیکنڈ کے قریب آپ سے مانگتے ہیں اس سات سیکنڈ میں ہی بہت بڑا کھیل ہوتا ہے ہم ایک وشیش پرکار کا گپت منتر یہاں پڑھتے ہیں اور یہ جو آپ نے جل رکھا ہے اس جل میں بڑی جان آپ کو محسوس ہوگی اب اس جل کے آنے کو فائدے ہیں آپ جو ایک ڈیڑھ میٹ کے لیے ہم سے سادنہ میں جڑتے ہیں اس سے آپ کو ابھی نہیں پتہ لگے گا لیکن دھیرے دھیرے آپ جڑتے رہیں وقت آنے پر جب پھول کھیلے گا اور جیون کی بگیا مہکے کی آپ کو سم محسوس ہونے لگے گا کہ شرماجی ہمیں اس پراتکال کی سادنہ سے کتنا بڑا لاب بلگا ہے جی ہاں اور اب یہ جو جل آپ نے رکھتے ہیں اس جل کو تھوڑا تھوڑا ہم پی سکتے ہیں چھیٹا بھی مار سکتے ہیں کوئی بیمار ہو روگی ہو مانسک روپ سے پریسان ہو یا ویسے بھی اس جل کو پی سکتے ہیں بھگوان کا چرنہ مرت بن جاتا ہے اور اس جل کے جو چھیٹے آپ ماریں ہم نے پہلے بھی گائیڈ کیا تھا کہ ٹویلیٹ باتھروم میں اس جل کے چھیٹے نہ مارے جائیں جو جو ہمارے نئے درشک جڑے رہے ہیں وہ ہمارا پرثم دن کا پہلا بھاگ ضرور دیکھ لیں اس پہلے بھاگ میں اور دوسرے بھاگ میں آپ کو بہت ساری نولیج مل جائے گی کہ سادنہ ہمیں کیسے پرتی دن جڑنا ہے اور کیسے ہمیں کیا کرنا ہے تو درشک کو چلتے چلتے پھر کہہ دیتا ہوں سترہ جون کی پورنیما ہے پورنیما میں کیا ویسے سپائی کیے جاتے ہیں وہ میں نے ویڈیو ڈالی ہوئی ہیں ان چیزوں کو آپ سرچ کر سکتے ہیں کہ پورنیما کے ویسے سپائے بائے پنڈیت دھرمیندر شرما آپ ان میں سرچ کر سکتے ہیں اب رہی بات پورنیما کے دن ہم کچھ وشیس منتروں سے آپ کو جوڑیں گے اور آپ کا جو جل یہ جو تیار ہوگا یہ بڑا امدہ اور قیمتی جل ہوگا درشک کو مجھے پونڈ ویسواس ہے آپ کم سے کم چالیس دن اس سادنہ سے جوڑ کے دیکھیں آپ کو آپ کے جیون میں لاب ضرور ملے گا اور ہم آپ سے آپ کے پراتیکال کے پندرہ منٹ مانگتے ہیں آپ ضرور جڑیں آپ کو لاب ہوگا یہ ایسا ہمیں اٹوٹ ویسواس ہے اپنے پرماتما پر اٹوٹ ویسواس ہے آپ کے دوارہ جو چھوٹی سی سادنہ کی جاتی ہے اس پر بھی ہمیں اٹوٹ ویسواس ہے کہ آپ کو لاب ضرور ہوگا انہی شبدوں کے ساتھ ہم اپنی وانی کو برام دینا چاہتے ہیں جیما اندرکشی جس وقت میں پہلی بار گروہ جی سے ملا مجھے ملتے ہی گروہ جی نے بھول یہ بات آیا کہ آپ یہاں آئے بہت اچھا کام کیا نہیں تو آپ کو ایک مہنہ بار اسپا کام میں بھرتی ہونا پڑتا انہوں نے جو مجھے ملتر دیا آج اس کی بداولت میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں گروہ جی کی بداولت گروہ جی نے جو ملتر دیا مجھے اٹاک تو آیا کہ مجھے دوا کھانا جانے پڑ نہیں پڑی ہمارے ویبھن جان بردھک کارکرم دیکھنے کے لیے آپ ہمیں ابھی سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ دیکھ سکیں ہمارا کارکرم سب سے پہلے اور ادھک جانکاری کے لیے فیس بک پیش کو لائک کرنا نہ بھولیں